نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں quality learn point آج ہم بات کرنے والے ہمارچل پردیش میں پی جی ٹی پیپر ون کے بارے میں کیا کوالیفائی کرنا اتنا مشکل ہے کہ آپ کے اس پر objection ہونا چاہیے آپ سبھی نہ دیکھا ہوگا آج تک جتنے بھی آپ کے پاس پی جی ٹی پیپر ون کے جو exam آپ کے ہو چکے ہیں الگ الگ سبجکٹ کے ان سبھی میں student کا review آپ دیکھئے تو آپ کے پاس پیپر ٹو میں اچھی کمانڈ ہونے کے باوجود پیپر ون آپ کے کوالیفائی نہیں کر پا رہے اس میں اگر ہم بات کرے کیسے attempt کیا جائے کیسے کیا کر سکتے ہیں strategy جس میں کوئی آپ کے پاس کام نہیں آ رہی ہے کچھ student سوچ رہے ہیں کہ آپ کے پاس complete اس کے 50 کے 50 question attempt کر لیں گے لیکن وہاں پر آپ کے پاس risk کیا رہتا ہے اگر آپ کا جو یہاں پر qualify مان لیجی آپ نے nature کر بھی لیا اور آپ کے پاس سارے attempt کر لیے تو آپ کے marks یہاں پر negative marking سے cut جائیں گے تو negative marking ایک بہت بڑا impact آپ کے پاس رہے گا کیا آپ کے پاس ایچ پی پی ایسی جو آپ کے پاس بورڈ ہے اسے اس پر ویچار نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کے پاس ایچ پی سیٹ کا ایکزام ایچ پی سیٹ کے ایکزام میں جب نیگٹیو مارکنگ پیپر ون میں نہیں ہے تو پیپر آپ کے پاس جو آپ کے پیٹی کا لیا جا رہا ہے اس میں نیگٹیو مارکنگ کیوں اگر پیپر ون صرف qualify nature ہے تو نیگٹیو مارکنگ اس میں کیوں آپ کے رکھے گئی پہلی بار دوسری بات چلی آپ کے پاس مان کر چلتے ہیں کہ آپ کے پاس نیگٹیو مارکنگ ہے تو کیا آپ کے پاس qualify کے لیے آپ کے پاس جو minimum criteria اس کو آپ کے کم نہیں کیا جانا چاہیے دوسری بات اگر ہم کرے کہ ہم پر پی جیٹی کا پیپر ہے آپ کے پاس سکول لیکسر کا پیپر ہے تو اس کے لیے جو نیگٹیو مارکنگ مجھے تارکی ادھار لگتا نہیں ہے دوسری اگر ہم بات کرے آپ کے پاس پیپر ون رکھ لیا تھا تو نیگٹیو مارکنگ رہنے دیتے ہیں اگر نیگٹیو مارکنگ آپ نے رکھ لیے تو ایٹلیس آپ criteria تھوڑا سا صحیح رکھی ہے جیسے کہ آپ کے پاس ہندی کے 10 question ہے ٹھیک ہے سبھی کے لیے common آپ کے پاس question دیکھنے کو مل رہے ہیں آپ کے پاس انگلیس کے 10 question آ رہے ہیں ٹھیک ہے ایچ پی جی کے آپ کے پاس کچھ کے لیے ٹھیک رہا کچھ کے لیے بہت زیادہ depth میں پوچھا گیا بہت زیادہ ڈیٹ آپ سے پوچھا جا رہا ہے student آپ کے کرے گیا current affair آپ کے پاس اتنا wide area ہے cover آپ کریں نہیں سکتے 2022 تک آپ پوچھ رہو 2023 آپ پوچھ رہو 2024 آپ پوچھ رہو تو student کرے گیا اگر آپ کے پاس paper one پہ اتنا focus رکھیں گے تو paper two جو کہ آپ کے پاس main subject رہے گا جس کے اگر ہم بات کرے paper two میں آپ کے پاس qualify آپ کو ناکی بل qualify کرنا ہے بلکہ merit بھی بنے گی اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اگر چاہیے کہ student آپ کو best لینا رہا ہے تو paper two کے اوپر زیادہ focus کرو جہاں تک میں نے دیکھا paper two بلکل easy آپ کے دیکھنے کو ملا easy مطلب جس نے اچھی خاصی تیاری کی ہے نیٹ وغیرہ کی کوئی تیاری کر رہا ہے hp set کی کوئی تیاری کر رہا ہے تو اس کے حساب سے مجھے لگا paper two سبھی کے اچھے آئے بجائے کی آپ کے پاس paper one paper two میں بہت direct question بھی دیکھنے کو ملے easy question بھی دیکھنے کو ملے لیکن paper one qualify نہیں ہو پا رہا ہے یہ experience آپ کے ساتھ میں اپنا شیئر کر رہا ہوں میں نے strategy 2-3 use کی تھی میں اپنی بات کروں اور سیدھی بات میں آپ کو بتاؤں paper one میرا qualify نہیں ہوا ہے حالانکہ کچھ ایک اس سے رہا point point سے آپ مان کر چلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس میں نے جو strategy ہو سکتا ہے کہ میری جو strategy ہے وہ میری اوپر کام نہیں کری ہو سکتا آپ کے لئے کام کر جائے اب آپ 2-3 student کیا سوچ کے چلے یا پھر آپ کے پاس student کیا سوچ کے چلے 2-3 آپ کے پاس strategy ہی لے کر چلتے ہیں کیسے کچھ student سوچ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ہمیں کیا کرنا ہے 20 کے آس پاس attempt کرنا ہے جو direct آتے وہی attempt کرنا ہے تو اس میں آپ کے پاس سمسیاں کیا رہے گی جیسے میں اپنی بات کروں میں نے paper one میں attempt کیا تھا تو اس میں مجھے جو دیکھنے کو ملا ایک question میں نے اپنی حساب سے ٹھیک لیا ہے کہ ٹھیک ہے اور مجھے پتا ہے کہ وہ آپ کے پاس right ہے لیکن official answer کی آئی ہے اس میں وہ question غلط ہو گیا ہے تو ایسے میں risk آپ نہیں لے سکتے تو تو کم سے کم آپ یہ مان کر چلے کہ آپ کے پاس 23-25 کے آس پاس student لے کر چل رہے ہیں اس میں بھی سمسیاں یہ ہے کہ 23-25 direct 50 میں سے آ جائے ایسا آپ کے پاس کوئی ہونہاری student آپ کے ہو سکتا ہے جو کہ سبھی کے لئے possible ہے ہی نہیں کہ آپ کو 20 سے لے کر 25 کے آس پاس student کو آپ کے direct question وہ آپ کے پاس 50 میں سے آ جائے اتنا wide area ہونے کے بعد اگر آپ کے پاس اتنے direct question بن رہے ہیں تو پھر تو آپ کو چندھن لینے کی ضرط ہے ہی نہیں آپ کو چندھا کرنے کی دوسری strategy آپ کی کیا ہے لگ بگ 30 سے 33 کے آس پاس یا 35 تک آپ attempt کر کے چلے تو پھر آپ کے پاس 20 کے اوپر کے جتنے بھی question ہوگے وہ پھر آپ کو save zone میں لے جا سکتے ہیں تیسرا آپ کے پاس simple سا ہے کہ student کیا کر رہے ہیں maximum 50 کے 50 attempt کر رہے ہیں وہ آپ کے پاس risk لے رہے ہیں اور ان risk لینے والے student کا مجھے جہاں تک ابھی تک میں جتنے student کو آپ کے جان پایا جتنے student سے میری بات چیت ہوئی ہے میری اپنے non ہے ان سبی کے میں نے جتنے دیکھے qualify جو student رہے ہیں وہ لگ بگ آپ کے پاس 38 سے لے کر 46 کے آس پاس یا 44 کے آس پاس attemptation ہونے کی ہے اگر آپ اس کے بیچ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں جیسے میں اپنی بات کروں میں نے جو اپنا best دیا تھا جو مجھے لگتا تھا کہ ہاں یہ آپ کے پاس direct ہے بلکل کسی بھی question میں ایک نمبر کا کوئی risk نہیں لیا تھا تو میں نے آپ کے پاس 33 attempt کیا تھے لیکن میرا نہیں ہو پایا .1 سے نہیں ہو پایا وہ الگ بات ہے کوئی بات نہیں اپنا experience میں share کر رہا ہوں تو اگر آپ لے کر چل رہے ہیں کہ صرف 20 سے 25 attempt کر رہے ہیں بلکل گلت بات ہے کم سے کم میں اپنا experience share کر رہا ہوں لگ بگ آپ کے پاس 36 سے لے کر 42 تک آپ اتنے attempt کر لینا تب جا کے آپ safe میں آ سکتے ہیں ویسے اگر ہم بات کرے negative marking کی تو 4 question پر لگ بگ آپ کے پاس ایک نمبر آپ کا کٹے گا تو یہاں پر آپ risk لے سکتے ہیں اگر آپ all attempt کے ساتھ جانا چاہے all attempt بھی کر سکتے ہیں دوسری بات یہ چلو ابھی پی جی ٹی کے آپ کے پاس ایسے کوئی دھرنے وغیرہ نہیں ہونی چاہیے بہت بڑا کوئی issue create نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پی جی ٹی کا exam اتنے سمیں بعد ہوا ہے تو ایسے میں جن کا qualify ہو رہا ہے ایٹ لیس ان کی job کے اوپر کوئی آج نہ ہے ان کے لیے کوئی اس طرح کی committee ہے پینل نہ بیٹھ پایا کہ review آپ کے کیا جائے پیپر ون کو کیا پی جی ٹی میں پیپر ون آپ کے کمپلسری تھا اس بار یا پھر آپ کے پاس پہلے جیسے چل رہا تھا ویسے آپ کے چلنا چاہیے تھا سبجیکٹ کی نوریز بچے کو ہونی چاہیے کیونکہ اس particular سبجیکٹ کو بچہ پڑھانے جا رہا ہے تو سبجیکٹ میں ماسٹر آپ کی ہونی چاہیے سب سے main reason تو یہ ہی تھا ابھی یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے شکچہ سریو آپ کے پاس جو ہے ورطمان میں راکیش کامور سر آپ کے پاس شکچہ سچی ہو ہے ان کے اگر میں بات کروں کیا ان کے سنگیان میں یہ وچار لائے جا سکتا ہے کیا اس کے regarding ان کے سے کچھ باتچیت کی جا سکتی ہے ایک کمیٹی بنائی جا سکتی ہے ایک چھوٹا سا آپ کے پاس جو ہے ایک سنگٹن بنائی جا سکتا ہے جس کے مادم سے ایک جو ہے چھوڈنٹ کا آپ کے پاس ایک پتر لے کر ہم جائے اور جہاں پر آپ کے باتچیت یہ ہو کی پیپر ون جو ہے جو آپ کے پاس کوالیفائی نیچر ہے یا تو اس میں سے نیگٹیو مارکنگ آپ ہٹا دیجئے یا پیپر ون ہی آپ کے ہٹا دینا چاہیے کیونکہ ابھی کچھ کے آپ کے پاس بچ گئے ہیں تو ایسے میں پوسیبل یہ والی چیزیں آپ کے لگتی نہیں ہیں لیکن تب بھی ایک بار جو ہے سوچنا چاہیے پینل کو سوچنا چاہیے جس پینل نے پیپر ون سیٹ کرنے کا سوچا اور ساتھ میں نیگٹیو مارکنگ رکھی جس نے آپ کے پاس یہ رول چینج کیا ہے پیپر جو آپ کے پاس پیجیٹی کہا ہوگا اس میں دو پیپر لیا جائیں گے کس نے یہ فریم کیا کیسے یہ فریم کیا کس لیول کے ویس پر کیا مجھے اس کے بارے میں ایسے کوئی جانکاری نہیں ہے اگر آپ کو کوئی جانکاری ہو تو پلیز آپ ضرور شیئر کرنا باقی شخصہ سے اسے اگر باتچیت کرنے ہو تو اس بارے میں کیا آپ باتچیت کی جا سکتی ہیں اس سے اچھا ہوتا آپ پیجیٹی کے پیپر کے لیے آپ کے پاس پیجیٹی تیٹ آپ کر دیتے جو کہ پچھلے دو تین سالوں سے نیوز میں بھی آپ کے دیکھنے کو مر رہا ہے کہ اس بار کا جو آپ کے پاس یہ پیجیٹی ہے اس میں آپ کے پاس یہ لاسٹ بار ہے جو ویداؤٹ تیٹ آپ جانے والے ہیں باقی جیسے آپ کے پاس تیجیٹی اور جیویڈی کے لیے تیٹ ہوتا ہے ویسے آپ کے پیجیٹی کے لیے بھی تیٹ ہوگا ایسی جانکاری پیچھے ہم دیکھتے آئے نیوز پیپر کے مادم سے تو ابھی کیا اوبجیکشن کرنا صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا اپنی رائے آپ بتا دیجئے جن کا اگزام نہیں ہوا ہے کوشش کرے کہ آپ کے پاس اٹیمٹیشن تھوڑی زیادہ کر لے کیونکہ وہاں پہ آپ بچ سکتے ہو کم اٹیمٹیشن میں رسک آپ کر رہے گا اور رسک آپ نے اگر آپ نے کم سے کم کرنا ہے تو کوشش کرے جتنے ڈاریکٹ ہے ڈاریکٹ 30 سے 35 تک آپ کے پاس اگر آتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن اتنا پوسیبل نہیں ہو پائے گا سب سے مین سبجیکٹ آپ دور لے کر چلے ایک تو انگلیش آپ لے کر چلے دوسرے آپ کے پاس اندی 20 مارکس یہاں پر رہتے ہیں اگر اس میں سے آپ نے لگ بل 13 سے 14 کوششن آپ کے پاس ڈاریکٹر دیئے تو یہاں پر آپ کے پاس ایک اچھا سکور آپ کے پاس نکل کر آتا ہے کیونکہ HPG کے کسی پیپر میں بہت ایجی آ رہا ہے بہت بیسیک کوششن آ رہے ہیں کسی میں موڈریٹ آ رہے ہیں اور کسی میں جو ہے لیول بہت آپ کے پاس ہائی لیول کا دیکھنے کو مل رہا ہے اب یہ ڈیپینڈ کرے گا آپ کے اوپر یہاں پر کوالیفائی کرنا پیپر ون بڑا مشکل آپ کے ہو گیا ہے وہ سبھی کے لئے صدرد بنا ہوا ہے تو اس کے بارے میں کوئی بھی آپ کے پاس انفرمیشن رہے گی اگر کچھ پوزیبل ہو پاتا ہے پیپر ون میں اگر آپ کے پاس جتنے ہو چکے ہیں ان کی نیگیٹیو مارکنگ ہی اٹھا دے تو آل موسٹ آپ کے پاس سارے سٹوڈنٹ آپ کے پاس اس میں کر جائیں گے ایسا پوزیبل ہے تو ابھی تو فیلال مجھے نہیں لگ رہا ہے لیکن آگے کے لئے اس کے بارے میں کچھ آپ کے پاس اور جانکاری مل پاتی ہے اگر شکشہ سجزوں سے باتجیت ہو پاتی ہیں اگر اپنا جو ہے اوبجیکشن رکھا جاتا ہے تو آپ کے پاس ایسا پوزیبل ہے کہ کچھ نہ کچھ سمدھان آپ کے نکل کر آئے یا پھر آپ کے آنے والے جو اگزام اٹلیس ان کے لئے تھوڑا سا ایزی آپ کے ہو جائے تب بھی آپ کے ٹھیک رہے گا تو یہ بہت بڑا آپ کے پاس ایشو رہے گیا ہے آپ کے پاس جو سٹوڈنٹ ہے پی جی ٹی کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لئے پیپر ٹو میں بہت اچھا سکور آپ کے سٹوڈنٹ کر رہے ہیں اور پیپر ون کے اگر ہم بات کر رہے وہ کوالیفائی آپ کے نہیں ہو پا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ پیپر جو ون ہے وہ آپ کے اوبجیکشن کا کارن بن سکتا ہے تو اس بارے میں ہم بات چیز جرور کر سکتے ہیں کیا اس طرح کی کمیٹی بنائی جانی چاہیے کیا اس کے لئے کچھ سامادھان نکل سکتا ہے ایٹلیس ہم وچار بھی مش کر سکتے ہیں سارے پڑے لکھے ہیں آپ کی کیا رہا ہے کمیٹ سیکشن میں آپ بتائیے گا جن کا پیپر نہیں ہوا وہ تیاری آپ کیجئے اور تھوڑا سا دھیان سے سٹیٹیجی آپ اپنی فولو کرنا دوسروں کی سب ہی کی آپ کی فیل ہو چکی ہے میں نے دو تین طرح سے سوچنے کی کوشش کی پہلے سوچا تھا کہ اتنے ہی اٹیمٹ کروں گا جتنے آئیں گے بعد میں لگا کہ ان کو سیپ کرنے کے لئے بھی آپ کو کچھ کوششن چاہیے کیونکہ کئی بار جو ہے اس میں کچھ اور جانکاریاں دی ہوتی ہیں ان کے ڈاٹا میچ نہیں ہوتا ہے تو کوششن آپ کے جو ہے پورے پورے تو کبھی مت لگا کہنا تھوڑے بہت ایکسٹر یہ آپ کے لگانا اور اگر آپ کو لگے گا کہ آپ اس میں بھی شہر نہیں ہو تو پھر اور ایکسٹر لگا سکتے ہیں کیونکہ ایٹلیسٹ آپ کے پاس باقی آپ چاہے تو مرساد یہاں پر بنے سکتے ہیں چرچہ اس مشیر میں اور بھی آگے کریں گے آپ سبھی کا مرساد بنے ان کے لئے تہہ دل سے بہت بہت دنیواد